نمسکار میں ہوں آچالانا انڈیا نیوز کے چناوی اڈے سے قصہ کرسی کا بتانے کے لیے ہم سب حاضر ہیں نمسکار میں ہوں مشاہ باجوا چودری ہمارے شو میں پانچ راجیوں کی ودھان سبا کے چناو سے جڑی ہر خبر آپ کو ملے گی جی اور آپ کے ساتھ میں ہوں کوتا سنگھ مدپدے شتیز گھروں راجستان میں کون باغیوں سے پریشان ہے اور کون داغیوں سے حرار ہے اس کا بھی آج شو میں ہوگا وشلی شر تو تینوں راجیوں کا تازہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمارے سعیوگی بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان سے بات کریں ان سے پہلے بات راجستان کی جہاں سیاسی پارا غرم ہے راجستان میں آج راہل گاندھی کے دورے کا دوسرا دن ہے باہل گاندھی راجستان میں راجے سرکار کے خلاف ستہ ویرودی لہر پیدا کرنے کی کوششوں میں جھٹے ہیں وہیں بیجے پی راہل سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے نیتاؤں کی بغاوت سے ہی جھوٹ رہی ہے حال ہی میں بیجے پی سے استیفہ دینے والے راجپوت نیتا آمان میندر سنگھ نے سنکیت دیا ہے کہ وہ کانگرس کا ہاتھ تھام سکتے ہیں پرماوت ویوات سے لے کر سی ایس ٹی ایک کے مدے پر راجستان کے راجپوت بیجے پی سے پہلے سے ہی ناراض چل رہے ہیں چلیے اب آپ کو سیدھے جائپور لیے چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہماری سعیوگی منو شرما مہدھر ہے منو اگر مانویندر سنگھ کانگریس میں جاتے ہیں تو اس سے راجستان کے کن کن علاقوں پر خاصا اثر پڑے گا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ منویندر سنگھ کا جو آپ نے پوچھا کہ کتنا اثر پڑنے والا ہے اور ان کا کانگریس میں جانے کا جو چل رہا اس کے اوپر کیا ہے تو سیدھے طور پر یہ ہے کہ منویندر سنگھ کو لے کر منویندر نے تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے بارک جنتہ پارٹی کا لیکن ابھی تک جو ان کی جوئننگ کی بات چل رہی ہے وہ کانگریس سے چرچہ چل رہی ہے پوری سنبھا ہونا جاتا جاری ہے کہ وہ کانگریس میں جائیں گے لیکن کانگریس میں زویننگ کو لے کر کے ان کے کافی ہوا پو کی استطی بنی ہوئی ہے کانگریس کے نیتاؤں کے سامنے کافی مصیبت بنی ہوئی ہے کیونکہ سیدھے طور پر اگر دیکھا جائے تو راجستان کے اندر جاتی استطی ہے اس کے حساب سے بارمیر کے اندر جات ورسز راجپوت یہ کافی حاوی رہتا ہے تو جو جارٹ ووٹ بینک ہے وہاں کا وہ سیدھے طور پر کانگریس سے جڑا ہوا ہے اگر مانویندر سنگھ کو شامل کر لے جاتا ہے تو کہیں کہیں جو جارٹ ووٹ بینک جو ہے جس کے قارن سے کانگریس جیتی آ رہی تھی وہاں سے وہ چھٹک سکتا ہے اس کو لے کر کے کانگریس کے نیتاؤں کے سامنے مصیبت بنی ہوئی ہے اسی قارن سے اب یہ بھی قیاس لگائے جانے لگے ہیں کہیں 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 مانویندر سنگھ جو ہے وہ خود نہ پارٹی سے چناؤ لڑے کیول اپنی پتنی کو چناؤ لڑا سکتے ہیں اس کے مادیم سے ووٹ مہنگ کے مادیم سے ووٹ مانگ سکتے ہیں کانگریس کے لیکن سیدھے طور پر ابھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ مانویندر سنگھ کانگریس جوئن کرنے کی انہوں نے بات کہہ دی ہے لیکن اس کا اثر یہاں پر کچھ ابھی ساب طور پر نظر پڑتا نہیں آ رہا ہے کیونکہ ساب طور پر مانویندر سنگھ کو جات راجپوت نیتاؤں کے روپ میں ابھی تک وہ اپنے آپ کو ایسٹبلیش بھی نہیں کر پائے ہیں ان کے جو پتا ہیں جسون سنگھ وہ جرور بھارجنتہ پارٹے کے سنسطہ پک رہے تھے اور ان کی جو مانگ پوری نہیں ہوئی سانسط کے بطور ٹکٹ مانگنے کی اس ٹائم پر ٹکٹ نہیں ملا اور کرنل سو نارام کو ٹکٹ دیا گیا اس سب سے ناراضگی کو لے کر سو بیمان ریلی کری اس سانے لوگوں کو انہوں نے جھٹایا اپنی طاقت پر درشید کری لیکن راجپوت نیتاؤں کے طور پر ابھی تک مانویندر سے اپنے آپ کو ایسٹبلیش نہیں کر پائیں اس کے قرآن سے کوئی سیدھا اثر ان کا یہاں پر پڑھ رہا ہو وہ نجر نہیں آتا ہے جی منو بیجیتی پربھاری عوینا شرائے کھنہ راجستان دورے پر ہیں ان کے سامنے بھی بیجیتی نیتاؤں کی گھڑ بازی تھم نہیں رہی ہے اوپر سے نردلی ویدھائک جو ہیں ہنومان بینیوال اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر چکے ہیں اس کا چناف پر کیا اثر پڑھ سکتا ہے جی ہاں ہنومان بیریوال نے آج جیپور کے اندر پریس کانفرنس کری ہے اور سیدھے طور پر وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ اب کی بار بھارجنتہ پارٹی اور جو کانگریس ہے ان کو سیدھے طور پر چنوٹی دیں ایک تیسری مورچے کی جو ہمیشہ بات چلتی آ رہی تھی کہ تیسرا مورچہ راجستان میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ابھی تک ایسی سمبہ ہونا ہی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس بار جب ہنومان بینیوال نے ایک پارٹی بنانے کی گوشنا کری ہے جیپور کے اندر ایک ریلی کرنے والے ہیں اس ریلی کے مادیم سے ہی وہ اپنی نئی پارٹی کی گوشنا کریں گے ان کا جو اثر ہے خاص طور سے ناغور جو چھیتر ہے ماروار کے اندر جودپور سے لگتا ہوا وہاں پر اور بیکا نیر کے کچھ جلے ہیں وہاں پر ان کا اثر ہے کیونکہ لگاتار چار سال سے وہ اس کی میند کرتے آ رہے ہیں وہاں پر کسانوں کو انہوں نے جوڑا ہے ان کی پارٹی کا کوئی صدر سے جیتی آنے جیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہنومان بینیوال جو ہے دونوں پارٹیوں کے جو گنیت ہیں ان کو جرور بگار سکتے ہیں چلیو اور اسے کے ساتھ وقت ہو چلا ہے ایک چھوڑے سے بریک کا لیکن بریک کے اس پار بتائیں گے مدھو پردیش کی بات بھی ہوگی جہاں گوالیر چمبل علاقے میں دگجو کے دورے بڑھ گیا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں چناوی راجو کی تازہ تصویر ہمارے ساتھ ہوای تین سائیوگی اب جوڑنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈلی سے رجو تراکیش رنن رائیپور سے سنجے شیکھر اور بھوپال سے ہمارے سائیوگی دیپتی چوڑا سے جوڑ رہے ہیں بلکل لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے راجستان کی راجستان کی تو ہم کر چکے ہم بات کریں گے مدھو پردیش کی جہاں مدھان سبھا کی 230 سیٹوں پر چناو ہے لیکن سب سے زیادہ سنگرمی آپ کو بتا دے گوالیر چمبل علاقے میں ہے بی جے پی ادھیک شمشہ نے کل گوالیر چمبل علاقے میں دھواندھار پچار بھی کیا تھا ہمیں سندھیا پریوار کا یوگدان یاد دلائیا اور کانگرس پر بولا سیدھا حالہ بول راحل گانی بھی اگلے ہفتے گوالیر پہنچ رہے ہیں جہاں جوترہ دیفت سندھیا کی پرتشتہ دعاو پر لگی ہوئی ہے کانگرس کے سامنے سنکت یہ ہے کہ یوپی سے سٹے اس علاقے میں بی ایس پی نے ووٹ بات کر اب کھیل بگاڑنے کا پورا انتظام کر لیا ہے چلیے بدھی پردیش کے بعد رخ کرتے ہیں چھتیسگر کا چھتیسگر میں بڑی دلچسپ جنگ چل رہی ہے سطمہ میں واپسی کے لیے زور لگا رہی کانگرس چناف سے ٹھیک پہلے سیڈی کانڈ کے سائے میں ہے رمن سنگھ اپنی سوشل سیکیورٹی والی سکیمز کے بھروسے رشچند ہے ان کو فائدہ یہ بھی ہے کہ اجیت جوگی نے بی ایس پی سے گٹ بندن کر لیا ہے اور آمابی پارٹی اکیلے چلاف لڑنے جا رہی ہے سطمہ ویروضی بوٹوں کا بٹوارہ ہوا تو کانگرس کی امیدوں کا کیا ہوگا یہ سوال بڑا دلچسپ ہے رائیپورٹ چلتے ہیں جہاں ہمارے سہیوگی سنجھ شکھر چناف پر پیانی نظر بنائے ہوئے ہیں سنجھے سیڈی کانڈ کے بعد کانگرس میں چناف کو لے کر کیا حلچل ہے دیکھیں کافی حلچل ہے اور آج ایک دلچسپ تصویر چھتیس گڑھ میں کانگرس خیمے میں دیکھ رہے ہیں کومیلی آج بھوپیس بغیل ایک دم الگ تھالک تھے جبکی تمام برے نیتا جس میں ڈاکٹر چرم داس بہنس سامل ہے جس میں ٹی اے سی دیب ہے جس میں رویندر چوبے ہیں دنہندر ساہو ہے اور دونوں کارکاری دیکش رام دیال ہوئی کے جو ہے وہ تمام لوگ آج جو ہے دنتیبارہ گئے تھے ماں دنتیوشری کا درشن کرنے لیکن بھوپیس بغیل اس میں شامل نہیں تھے یہ اپنے آپ میں چھتیس گڑھ کی راجدیتی کی کانگریس کی راجدیتی کی بات کرے تو آج چرچہ کا بیشہ ہے اور جو تین چار دینوں سے خبرے چل رہی تھی اور جو قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ہائی کمان نے سیڈی کانڈ کے بعد ان کو جو ہے کنارے کر دیا ہے پرتیق شروع سے نہیں لیکن پرتیق شروع سے ان کے سارے ادھکار چھن لیے ہیں اور اب جو ہے ٹی ایس سہی دیب کافی مجبوط ہو کر کے اُبرے ہیں اور ایک ساموہی نیترط میں اس بار چھتیس گر چناب لگنے جا رہی ہے کانگریس پارٹی یہ جو خیاس ساندیش سامنے آیا ہے اور بڑی تصویر اُبر کر سامنے آ رہی ہے ویسے چھتیس گر کے نبی سیٹوں کو لے کر کانگریس اور بی جے پی کی کیا رنگتی ہے ذرا اسے بھی وستار سے سمجھائے کیونکہ امیدوار چھننے کا پیمانہ کیا ہونے والا ہی یہ بھی سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں اگر بھارتی جنتا پاٹی کی بات کرے تو بھارتی جنتا پاٹی کے راستی آ رہے ہیں یہاں پر بارہ اور تیرہ تاریخ کو دو دن چھتیس گر کے دورے پر رہیں گے اس دوران ایک پانچوں سمبھاگ میں جائیں گے ان کا امبیکا پور جو کی سرگوجہ سمبھاگ کا مکھیالہ ہے وہاں پر سب سے پہلے قائل کرم سمبھاگ کریں گے اس کے علاوے پورے سمبھاگ جو ورش نیتا ہے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد بارہ تاریخ کو بلاسپور سمبھاگ میں جائیں گے وہاں پر تمام برے نیتاؤں سے اور کارکرتاؤں اس کے ساتھ ان کا سمبھلن ہوگا پھر جگدل پور جائیں گے تیرہ تاریخ کو وہاں پر اور پھر تیرہ تاریخ کو ہی رائیپور اور درگ سمبھاگ سمبھلن رائیپور میں ہوگا تو اس طریقے سے تمام کارکرتاؤں کے ساتھ انکر ٹھیک اسی دن تیرہ تاریخ کو ہی جو 36 گھر کی سب سے بری پور گروپ ہے بھارتی جنت پارٹی کی اس کے ساتھ ستروں سے نکل کر جانکاری آ رہی ہے کہ تیرہ تاریخ کو ایسے ناموں کو انتیم روپ دیا جا سکتا ہے جہاں پر جہاں پر جو برے نیتا ہے جن کا لڑنا تیہ ہے جہاں تک کانگریس کھیمے کی بات ہے تو آج دلی میں سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے اس میں تمام نیتا موجود رہیں گے اور چھتیس گٹ کے تمام نیتا دلی آج پہنچ گئے ہیں جو بھی بریش نیتا ہے چاہے بوپیس بگیل ہو چاہے چرند داس مہند ہو برطوان نیتا پرتیپکس ربیندر چوبے ہو تمام لوگ دلی پہنچ ہماری نیوز بھوپال موجود ہے بھوپال کی اگر بات کرے وعدد پردیش کی اگر بات کرے تو دیتی زائر طور پر مابا کی جو ساکھ ہے شیف راس چوہار کی وہ بھی بار ڈاو پر لگی ہے ان کے کھمے سے کس طرح کی رنیتی بنتی نظر آ رہی ہے دیکھئے جو بی جی پی کھمے کی رنیتی ہے پہلے تو بی جی پی نے سب سے پہلے نارہ دیا تھا چل کی اب کے بار دو سو پار لیکن جی نارے کے طور پر دیا گیا ہے اور اب کہیں نہ کہیں اس تیتی یہ ہو گئی ہے بی جی پی بھی سیٹو کے لیے فوکس ہو گئی ہے اور یہ ستھتیاں کچھ ایسی ہے کہ مدھ پی سیٹس سامنے آنے کے بار بی سپ کے الگ لڑنے کے بات کانگریس کے گھڑبندر نہیں ہونے کے بات بی جی پی چانک کے بھی وہاں پر موجود ہے ظاہر طور پر سٹرٹیجی یہ ہے کہ winnability پر فوکس کیا جائے فوکس سیٹس پر جیت کی کوشش کی جائے بہرحال ڈلی کا رکھ کرتے تین راجیو میں دراصل چناف کا کنٹرول تو ڈلی سے ہی ہونا ہے سب پارٹیو کے آرہ کمان ڈلی میں ہی ہے ڈلی میں ہمارے سی راجت راکیش ٹرن کے پاس چلتے ہیں راجت کانگریس کے پاس چھتیز گھر اور ایم پی کے لیے ماسٹر پلان کیا ہے آخر رانے سے یہاں پی پوری طریقے سے تیار ہے لیکن دونوں پکشوں میں سے جنت پر مشواس کرے یہی سب سے بڑا سوال بن چکے